بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے امیز بان چودری سوہیب سالکو جیوے پاکستان بی لوگ پی ایس ایل کی سپیشل ایڈیشن کی ایک اور قسط دے کے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پی ایس ایل میں بننے والے اب تک کے سب سے زیادہ سکور کے حوالے سے اگر آپ کو شروع سے ابتدا سے بتائیں تو اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم ہے جس نے پشاور ظلمی کے خلاف کھیلتے ہوئے یہ عزاز حاصل کیا تھا اور یہ ابھی تک برقرار ہے کہ دو سو سنتالیس رنج کا حدف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پہلی ایننگ میں بنایا گیا جس میں اسلام آباد کی جانب سے خوب دھوندار ایننگز دیکھنے کو ملی اور مختلف کھلاڑیوں نے لٹی چارج کیا پشاور ظلمی کے بولرز پہ اور مختلف شورٹس کھیل کے یہ حدف حاصل کی اس حدف کو قائم کرنے کے لیے کامیاب ہوئے پشاور ظلمی نے جواب میں آ کے اچھا آغاز کیا اس وقت کامران اکمل اس ٹیم کا حصہ ہوتے تھے انہوں نے ایک جارہانہ ایننگز کیلی لیکن بدکس پتیس اچھا مقابلہ کرنے کے باوجود کامران اکمل کی پشاور ظلمی اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف شکست سے دوچار ہوئی ایک اچھا مقابلہ شاہیکین کو دیکھنے کو ملا جو کہ ٹی ٹونٹی میں اتنا زیادہ سکور کامی دیکھنے کو ملتا ہے دوسرا ایسا مقابلہ ملتان کی ٹیم کے درمیان ہوا جب کوئٹا گلیڈیٹرز کے خلاف ملتان کی ٹیم گراؤنڈ میں بیٹنگ کرنے کے لیے اتریزا 244 رنز فہاڈ جیسا حدف انہوں نے بنا دیا اور صرف 20 ہورز میں اتنا زیادہ سکور کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا تھے جو ملتان سلطان کی ٹیم نے حدف تیار کیا اور سرپراز احمد کی کوئٹا کے لیے 242 رنز کا ٹارگٹ سیٹ ہو گیا یہ میچ بھی کافی دلچسپ رہا اور اس میں بھی ہتار چڑھاؤ آئے سنسری کے لمحات آئے اور لوگوں نے شاہیکین نے کافی زیادہ انجوئی کی اس کے بعد اسلام آباز یونائٹن نے ایک مرتبہ پھر اپنی دوبارہ سے بیٹنگ کا جلوہ دکھایا اور کلندرز کے خلاف میدان میں اترے پہلے بیٹنگ کی 238 رنز کا حدف تیار کیا یہ میچ بھی ایک شاندار مقابلے کے بعد اسلام آباز یونائٹن کے حق میں گیا اس میچ میں بھی بیٹ فنوں کے لیے بہت کچھ تھا لیکن بولرز کو سوائے چوکوں شکوں کے علاوہ کسی چیز کا نظارہ دیکھنے کو نہیں ملا آگے بڑھتے ہوئے اگر بات کریں تو پشاور ظلمی نے بھی ایک مرتبہ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 232 رنز بنائے تھے اور اس میچ میں پشاور ظلمی کی جانب سے بھی کافی جرحانہ انداز میں بیٹنگ ہوئی اور پشاور ظلمی کے فینز نے بھی اس کو انجوئی کیا اور ناکدین نے بھی یہ کہا کہ پشاور ظلمی نے اس میچ میں بہت اچھی اور جرحانہ انداز میں بیٹنگ کرتے ہوئے یہ سکور پنایا ہے اس کے بعد اسلام آباز کی ٹیم کی جانب سے کوئٹا گلیڈیئیٹرز کے خلاف 239 رنز کا عدف پہلے اننگ میں دوبارہ سے سیٹ کیا گیا اور یہ میچ بھی اچھے نیل بائٹنگ اینڈ میں جا کے اقتتام پذیر ہوا ناظرین اس طرح کے مختلف دلچسپ میچز جو ہیں وہ پی ایس ایل کی خوبصورت یادگار میں شامل ہیں خوبصورت میموریز میں شامل نے کوئی چار چار لگاتے ہیں اس مرتبہ بھی پی ایس ایل کا آغاز ہو گیا ہے وڑے دمہ دار طریقے سے آغاز ہوئے ہیں میچز جس طرح سے سنسری خیز ہو رہے ہیں اور ان کے جو نتائی جا رہے ہیں وہ بلکل کسی ایک ٹیم کو واضح بڑتری نظر آتے میں ہمیں نہیں دکھائی دے رہی بلکہ ایسا ہی لگتا ہے کہ 19 میں اور تک 20 میں اور تک کہانی بلکل پلٹ جاتی ہے